نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیرات تشریق نو زلحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تیرہ زلحجہ کو نماز عصر کی ادائی کے بعد تک درمیان میں جتنی بھی یہ فرض نمازیں ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لیے پڑھنا واجب ہے لیکن وہ آہستہ پڑھیں گی لہٰذا مرد اور عورت دونوں پر یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اگر کوئی بھول گیا تو پھر اگر اس نے منافع صلات عمل نہ کیا ہو یعنی ایسا عمل جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے اس طرح کا کوئی عمل نہ کیا ہو تو پھر وہ مسجد سے باہر نہیں نکلا اور اسے یاد آ گیا کسی سے بات چیت نہیں کی تو اسی وقت جو ہے ان تکبیرات کو ادا کر لے امام اگر بھول جائے تو مقتدی اسے یاد دلا دے اور اگر کوئی منافع صلات عمل ہو گیا یعنی سلام پھیرنے کے بعد اس نے تکبیر ادا نہیں کی اور بات چیت میں مشغول ہو گیا یا مسجد سے نکل گیا یا کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا تھا اور سب سے نکل آیا تو پھر ان تمام صورتوں میں ان تکبیرات کی قضا نہیں ہے اب صرف توبہ استغفار سے اس کی تلافی ہوگی مردوں کے لیے یہ تو آسان ہے کہ وہ ان تکبیرات کو نماز کے بعد ادا کر لیں اس طرح کہ یا تو امام بلند آواز میں تکبیر شروع کر دیتا ہے اور اگر امام بھول گیا تو مقتدی شروع ہو جاتے ہیں تو سب کو یاد آ جاتا ہے لہذا مردوں کے حق میں بھولنے کے امکان تقریباً معدوم ہوتے ہیں لیکن خواتین چونکہ گھروں پر نماز پڑھتی ہیں اور یہ سال میں صرف چار دن ہیں کہ جس میں یہ تکبیر ادا کی پانچ ایام ہیں کہ جن میں یہ تکبیر ادا کی جاتی ہے لہذا خواتین کے لیے بھولنے کا امکان زیادہ ہے اس حوالے سے مناسب یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی جس مقام پر کرتی ہوں اس کے دائیں بائے ایسی جگہ جہاں دوران نماز نظر نہ پڑھتی ہو کچھ علامتی نشان متعین کر لیں کہ سلام پیرنے کے بعد جب اس پر نظر پڑھے تو انہیں تکبیر یاد آجائے اور ان تکبیرات کو وہ ادا کر لیں اور چونکہ یہ ایام تکبیرات کے ایام ہیں لہذا مسلسل تکبیر پڑھتی رہیں گی تو انشاء اللہ تعالی ان ایام میں بھی انہیں یاد رہے گا وہ تکبیر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین